آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ اپنی اولاد کو جود کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر ہتیا اولاد کی اچھی تربیت ہے کسی انسان کی سوچ پڑھ دی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں اس کے مشورہ سے اس کا انصاف نیکی پدی اور علم سب جان لیں گے عام طور پر یادیں نٹھال کرتی ہیں مگر ایک ایسی یاد ہے جو نحال کرتی ہے اور وہ ہے اللہ کے یاد اگر خشخاش کے دانے جتنی بھی محبتِ الٰہی نصیب ہو جائے تو یہ مسائلِ فقہ کی فضیلت اور ستر سال کی پارسائی اور عبادت سے بہتر ہیں کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آسو کا ہے نصیب تو اس مٹی کا تھا جو ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتی تھی ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ سابر کے سبر چٹرو کیونکہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی سبر جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے اللہ پاک اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتے توبہ کے تین معنی ہیں ندامت عزم تر کے گناہ اور ظلم سے پاز رہنا زندگی ہر قدم پر امتحان مانتی ہے کبھی ظرف کا کبھی نفس کا اور کبھی سبر کا لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو اگر آپ کو کوئی چھوڑ کر چلا جائیں یا کچھ لوگ آپ سے آنکھیں پھیڑ لیں تو غمقین نہ ہو کیونکہ ممکن ہے یا آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے کسی رات اللہ سے مانگی ہو کہ یا اللہ ہر وہ شر جس سے مجھے نقصان ہو یا مجھے تیری یاد سے خوافل رکھے مجھے اس سے دور کر دیں مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا گناہ انسان سے ہو جاتا ہے اور نیکی کرنی پڑتی ہے قرآن مجید پر سوچ بچار کرنے والا شخص جب بات کرتا ہے تو وہ بات کئی سالوں کے تجربے سے زیادہ وزن رکھتی ہے کسی ایسے شخص سے بات کر کے دیکھ لیں جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے عدا نہیں کیا جا سکتا کسی کا ذرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزاد ہی دو نیت دیکھنی ہو تو اسے کرز دو خسلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر لو رزق اور موت کا خوف نہ رکھو یہ اللہ کا اختیار ہے نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت کابض ہے آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے جہالت گہری نین کی طرح ہوتی ہے جگانے والوں پر خص آتا ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر آنکھیں کھل جائیں تو پوری زندگی صدر جاتی ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کے اپنے ہی پدہ مالی کی وجہ سے ہوتا ہے انسان کی اپنی ہی پدہ مالی کی وجہ سے ہوتا ہے خوشی کا تاکب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا یہ آتا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مکرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے مل جائے تب بھی نہ ملے تب بھی اور کچھ دروازے اللہ کری ہماری حفاظت کے لئے بند کرتے ہیں کیونکہ وہ راستے ہمارے لئے پہتر نہیں ہوتے انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو خرز کا مارا ہو یا پھر مرز کا مارا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی جاتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لا جواب کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ اپنے اولاد کو جود کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر ہتیا اولاد کی اچھی تربیت ہیں کسی انسان کی سوچ پڑھ دی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں اس کے مشورہ سے اس کا انصاف نیکی پتی اور علم سب جان لیں گے عام طور پر یادیں نٹھال کرتی ہیں مگر ایک ایسی یاد ہے جو نحال کرتی ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد اگر خشخاش کے دانے جتنی بھی محبتِ الہی نصیب ہو جائے تو یہ مسائلِ فقہ کی فضیلت اور ستر سال کی پارسائی اور عبادت سے بہتر ہے کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے